ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چیشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے حراسے گزرے وہاں اتش پرستوں کا ایک گیروہ آگ کی پرستش میں مشغول تھا یہ لوگ اس قدر ریاضت و مجاہدات کرتے تھے کہ چھے چھے مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے تھے سرکار خواجہ رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے اتش پرستی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ دوزہ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے اپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوزہ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں بلکہ نار دوزہ سے بچنے کے لیے خالق نار کی پوجھا کرو پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجھا کرتے ہو ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ ان لوگوں نے جواب دیا آگ کا کھم جلانے کا ہے ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حق پرستوں کو آگ نہ جلائے گی حضرت خواج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو ہم ہدا کے پرستار ہے یہ لوگ ہماری جسم کو تو دور کی بات ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا یہ دیکھ کر سب مسلمان ہو گئے